کیا الحمدللہ اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تو کس نے بنایا مسلم لیگ نون نے بنایا اور پاکستان کے اندر اتنا وہاں ہم نے جو میں میں مومنٹم کی بات کر رہا ہوں موٹر ویس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس زمانے میں ہم نے یلو کیپ دیں آج بھی دیکھیں یلو کیپ کو ختم کر دیا گیا اس منصوبے کو ختم کیا گیا اگر وہ جاری رہتا تو آج ایک محظم سواری ہوتی یہاں قوم کے پاس لوگ جیسے کہ دوسرے ملکوں میں محظم سواریاں ملتی ہیں تو یہاں پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہوتی اس ملک کے اندر سب سے پہلی اورنج لائن اگر بنی ہیں تو کس نے بنایاں مسلم لیگ نون نہ جائیں دیکھے جا کے مجھے بتائیں جو بلینٹری کی بات کرتے تھے ایک عرب درخت جو ساڑھے تین سو ڈیموں کی بات کرتے تھے جو وہاں پہ اپنا نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے منصوبے بتایا کرتے تھے اس طرح کی ایک بھی اورنج لائن پورے ملک کے اندر کوئی ہے مجھے بتائیں جو مسلم لیگ نون نے بنائی ہے بھائی کیا باتیں کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور جھوٹ کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے آج پنجاب میں اللہ کے فضل اکرم سے اگر یہاں پہ جو ہے وہ بجلی سستی ہو رہی ہے تو میں مریم نواز شریف صاحب کو صاحبہ کو ان کی حکومت کو بہت دل کی گھنائیوں سے میں شاباش دیتا ہوں شاباش شریف صاحب کو بھی میں بہت شاباش دیتا ہوں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کو سستہ کریں اور پاکستان کو اس گرداب سے باہر نکالیں ہم آئے ہم آئے ایم ایف کو خدا حافظ کہتے ہیں اور دوسرے ہمارے مخالفین آئی ایم ایف کو پھر دوبارہ پاکستان لے آتے ہیں اور وہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر جو چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ نہیں کرنا حکومت کو کرنا پڑتا ہے یہ ماننا پڑتا ہے لیکن ہم نے آئے ایم ایف کو ہاتھ بنا کے کہا اچھا تینکیو ویری مچ اب آپ کی ضرورت نہیں ہمیں اور پھر جب میری حکومت کو ختم کیا گیا تو دوبارہ آئی ایم ایف پاکستان آ گیا کبھی سوچا ہے کبھی دیکھا ہے کبھی آپ نے باتوں میں کبھی غور کیا آپ نے نہیں کیا نہیں کیا ورنہ ورنہ ان کی مجال نہ ہوتی یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں ہم پنجاب پہ حملہ اور ہونے آ رہے ہیں یہ پنجاب کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو کیا کیا عزائم کیا آپ کے مریم نے بہت اچھی طرح سے یہ بہت ساری بات کیے کہ کیا کبھی وہاں سے یہ آپ کو کوئی ہدایت ملی ہے کہ جی آپ میرا گھر سکیم اپنی چھت اپنا گھر سکیم آپ شروع کریں کے پی کے میں آپ وہاں پر بھی اپنا جو ہے وہ یہاں پہ کسان کاٹ شروع کریں ہیلت کاٹ شروع کریں آپ یہ ساری ویلفر سکیم وہاں پہ بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہے علاج موالجے کے لیے وہاں کے کیپی کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں ہم انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں آئیں آپ کا ملک ہے آپ کا صوبہ ہے لیکن آپ اپنے صوبے کے حکومت والا سے پوچھیں آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے کے پی کے لیے کیا کیا ہے کیا کیا ہے آج کونسا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیا کیا انہوں نے کیا وہاں پر آج ان کی حکومت سے پوچھیں وہاں تو ہسپتالوں میں علاج کے لیے فیزلیٹیز نہیں ہے بیسک فیزلیٹیز نہیں ہے ورنہ یہاں لوگ آ کے یہاں کیوں علاج کرواتے ہیں کوئی اس کے طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے ادھر وہ بلینڈری کہاں ہیں ایک عرب درخت جو لگانا تک کدھر ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہاں ہیں اور اتنی بڑی بڑی جو سکیمیں انہوں نے کہا تھے جو ہم یہ شروع کریں گے کدھر ہیں وہ سارے اور پھر آتے ہیں ہاں پر آنسو گیز کے شیل لے کر آتے ہیں تاکہ پولیس کے اوپر برسائے جائے اور ان کو زخمی کیا جائے ان کو ان کو اب جو ہے وہ ڈرائے دھمکایا جائے اور پھر پنجاب کے اندر ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں خدا نہ خواستہ پرانے زمانے میں سینٹلی ایشیا سے پنجاب کے اندر جو آتے تھے حملہ آور لوگ آتے تھے اور یہاں آ کے تو قبضہ کرتے تھے آ کے تو یہ کیا یہ کو تم یہ کام کرنا چاہتے ہو نہیں یہ کام نا تم تم کبھی بھی نہیں کر سکھو گے کبھی نہیں کر سکھو گے لہذا اس طرح کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اگر تم وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے تو اپنے عوام کے خدمت کا کام کرو وہاں پہ غریبوں کی دیکھ بھال کرو ان کو ان کو گھر دو ان کے ان کو ٹریکٹر دو ان کو یہ جو ہیلتھ کارڈ دو ان کو کسان کارڈ دو آج مریم نے ماشاءاللہ یہاں پر ٹریکٹروں کے لیے کسانوں کے لیے جو وہ ایک سکیم بنائی لاکھوں لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا ہے کتنے لوگوں نے دس لاکھ لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا ہے اور پھر یہ جو میرا گھر سکیم کے لیے پانچ لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی ساٹھ پچاس ارب روپیہ دیا بجلی کے حوانے سے کس کے ریٹس کو کم کیا جائے اور پھر پنجاب آپ نے کتنا دیا تھا آپ نے 35 ارب روپیہ پچپن ارب روپیہ دیا ہے بجلی سستی کرنے کے لیے دو مہینے کے لیے آگسٹ سپٹیمبر اور میں نے ان کو یہ کہا اور ان کا یہ منصوبہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے بجلی کو سستا کرنے کے لیے ہم سوزل پینلز کی طرف جائیں گے تاکہ یہ یہ رپڑی ختم ہو جائے اور بجلی لوگوں کو سستی بجلی ملے گا لیکن اس پہ ابھی وقت لگے گا اور پیسہ بھی بہت درکار ہے تھنڈا نہیں دوسرا دوسرا دے دیں تینکیو تو وہ بہت ایک بڑا منصوبہ ہے دیکھیں اگر یہ پچاس ساٹھ جو اب یہ بجلی کے لیے دیا ہے یہ اگر اس کے لیے نہ دینا پڑتا نہ دیا جاتا اس کے بغیر ہی کام چل جاتا تو یہ پچاس ساٹھ ارب روپیہ جو ہے یہ اس سکیم کی طرف چلا جاتا اس سکیم کی طرف یا کسان کارڈ کی طرف جاتا اور ابھی مریم نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان پانچ سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ پانچ لاکھ گھر انشاءاللہ اس کے لیے کرزے دیں گے پانچ لاکھ لوگوں کو یہ بہت بہت بڑی بات ہے میں ابھی ایک بلینٹری کی بات کر رہا تھا مجھے یاد آ گیا اس سے وہ پچاس لاکھ گھر کدھر ہیں پوچھے کوئی بھائی پوچھے جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں ان سے پوچھے ہمیں پچاس لاکھ گھروں کا حساب تو دو کدھر ہے وہ گھر جو اتنے سے بڑے وعدے کیے تھے وہ کون سا عفا کیا آپ نے وعدہ کون سا پورا کیا ہے پوچھے آپ ان سے کچھ نہیں ہے وہ جب اسلامباد میں چار مہینے وہ جو اپنا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کام تو اس پہ انہوں نے چار مہینے آپ کو پتہ ہے کیا 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 الفاظ استعمال کیے ہم نواز میں اس وقت پرائیم اسٹر آج میں تھا اسلامباد میں مجھے میرے چیف میرے 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 ملٹری سیکٹی نے کہا جی کہ باہر بہت شور شراب ہے اور خطرہ ہے اور یہ ہے تو آپ ہم ہیلیکاپٹر میں یہاں سے چلتے ہیں آپ لاہور چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ ایسے زمانے میں ہم ایسے وقت میں میں اسلامباد کو چھوڑ کے لاہور چلا جاؤں آپ مجھے کیسا مشرع دے رہے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں نا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسہ ڈال کے کھینچ کر میں وزری آدم ہوں سے باہر نکالوں گا یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہیں اور میں ہو فلان تمہیں ہو آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا ہو چیف سیکٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ فلان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو مت بولا کرو آج جی سیکھو آج جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں جو کرو گے سامنے آئے گا ایک دن سامنے آئے گا میں تو آج کوئی تغریر کے موڈ میں نہیں تھا اور آپ جانتے کہ میں آج کل ذرہ تغریریں بھی کم کرتا ہوں لیکن یہ میں بہت ساری چیزیں تو آج گنوا بھی نہیں رہا یہاں پر لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ جو نا یہ ایسے اناثر کو کہ کچھ سختی کے ساتھ جو نا وہ ڈیل کرنا چاہیے اور ایک مجھے آج مجھے نا مجھے بتائے وہ جو پانچ ججوں نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا تھا کہ وزیراعظم کو نکال دو پچیس کروڑ کا ایک وزیراعظم ہے اس کو پانچ جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں اور کس بنا پہ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور کتنی طرح دس ہزار درم تو لہٰذا تم نے اس کو نہیں لیا تم نے اس کو اپنے بکس میں شو نہیں کیا لہٰذا تمہاری چھٹی تم فارغ پچیس کروڑ کے عوام کو پانچ جج بیٹھ کے اس بنا پہ فارغ کریں اس بنا پہ ذرا آپ آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ وجہ فارغ کرنے کی گئے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے یہ نہیں کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لی یا آپ سے کو میں کوئی پچیس جو ہے دس ہزار عرب رہ لے کے میں غیب ہو گیا ہوں میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی وہ بھی دس ہزار درم بتائے کی کتنا بڑا ظلم ہے اور پھر یہ جو تھے وہاں کے اس زمانے کے چیف جسس ساکر عمر سار اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے کہتا ہے کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عبران خان کو لانا ہے اور پھر میں ان بیٹھ بکریوں سے پوچھتا ہوں جس کا میں نے بھی نام لیا ہے کہ آپ نے سنی یہ کہ ساکر عمر سار نے کیا کہا ہے اگر سن لو تو میں خراب بیڑ بگریوں والا کام بند کر دو گے یہ تو یہ تو حال تھا کیا کرایا کچھ نہیں ہوں نے اور برتن بھی سارے توڑ دیئے میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا بنی گالا میں بنی گالا میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو ملک کے خدمت کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک گھنٹہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا میں وہ ایک گھنٹہ تو میں نے آپ کے ساتھ بیٹنگ کی لیکن وہ آپ نے مجھے کہا جی ہاں جی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کے آپ واپس آگئے اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں پچھتر سال کے ابھی بات کیے میں نے انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا سستی بجلی انتہائی سستی تھی بجلی گیس سستی تھی دس ست روپے کلو سبزیاں ملتی تھی گھی سستا تھا چینی سستی تھی گوش سستا تھا غریب آدمی کا گزارہ ہوتا تھا پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے اور بلک ترقی کر رہا تھا پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے اچھے گری اتنی ترقی کر رہا ہے تو پھر مجھے نکال لے کی کیا ضرورت تھی بھئی بتاؤ یہ پاکستانی عوام صاحب یہ آپ کا بھی آپ کا بھی اس میں قصور ہے آپ بھی ذمہ دار ہیں میں آپ یہ نا سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ بھی آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا اچھا کام ہو رہے تھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز تری وزری آزم تھا تو پھر کیوں نکالا اس کو اس کے بعد پر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ پندرہ پندرہ سر روپے کے جو مہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے آج بیس سے بیس زیادہ روپے کے ہو گئے ہیں کبھی پوچھا اپنے آپ سے پوچھا کہ بھی آپ نے نہیں پوچھا بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خاص تھا اسی طرح کے رہیں گے وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں پوچھا کہ بھی کسی نے اس کو کیا جب ہوا بھی بیٹھو یہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتقب وزیراعظم کو پچیس کروڑ کے عوام کے وزیراعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا کیسے نکال دیا اور اس پر ٹیکس پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے ترخواہ وصول نہیں کی خوددار قومیں جو ہوتی ہیں غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا تو اور وہ شخص جو جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں اُس شخص کی وجہ سے ملکہ یہ حال ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے ماں اور پھر ماں کو اپنے بچوں کے بڑی فکر ہوتی ہے اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو وہ بچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں کوئی سہارا نہ ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی کیا ماں چہل سے جی سکے گی اُس کو سب کا سانس آئے گا میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک و قوم کو اور اپنی ریاست کو لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں میں بھی مجھ سے لوگ بھی ذمہ دار اور آپ بھی ذمہ دار ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی ہمارے اس گھر کو بھی اور آپ سب مستحق لوگ جو آج ہیں اور انشاءاللہ